چار سبتہ سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے اسرائیل پر جس طرح سے لگاتار دواب بہ رہا ہے اس کے بعد تیہ ہو گیا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی کھیل کو سمجھ چکا ہے لیکن اسرائیل کھسیانے میں کھمبہ بلی نوچتی ہے اسی طرح سے لگاتار اپنی گلتیوں کو چھپانے کے لیے گلتیاں کرتا جا رہا ہے وہ انسانیت کا دسمن بن گیا اور لگاتار فلسطین پر بمباری کر کے فلسطین کو برباد اور قبضہ کرنے کا منصوبے پال رہا ہے لیکن کیا یہ سمبھو ہے دراصل حماس کی جب آپ پوری رنیتی کا جو کھلاسہ ہو رہا ہے جب وہ سمجھیں گے تو آپ دانتوں تلے انگلیاں دوالیں گے دراصل فلسطین کی مکتی کی یہ لڑائی ہے اور حماس نے ایک لمبی تیاری کے بعد اسرائیل کو اپنے لپیٹ چپیٹ میں لے لیا ہے اور اب بربادی جو ہے وہ اسرائیل کی ہوگی اس یاکارت بیوستہ چوپٹ ہوگا اور اس میں اگر سب سے زیادہ کوئی فائدے میں ہوگا تو چین نمسکار میں سمبھو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسنل دستک آپ بھارت کے گودی میڈیا کو مت دیکھئے وہ درسکوں کے لیے جان بجھ کر سوچیں اس کے لیے خبر کیا ہوتا ہے سیما حیدر اس کے لیے خبر ہے اس کے لیے الویس یادب خبر ہے اس کے لیے ہندو مسلم خبر ہے اس کے لیے بھارت پاکستان خبر ہے لیکن وہ سریس نیو چینلز نہیں ہے یہ لوگ ڈرامے باج ہیں یہ لوگ دن بھر جھوٹ پروستے ہیں ان کے فیکٹ کچھ بھی نہیں ہیں تاجہ جو جانکاری آ رہے ہیں کہ لگ بک پچھلے پانچ سال سے ہماس فلسطین کی مکتی کے لیے تیاری کر رہا تھا اور اب صاف ہو گیا ہے کہ اسرائیل اب فس گیا ہے اور سب کچھ سوچا سمجھ کے کیا گیا ہے سوچ سمجھ کے ہوا اور اسرائیل کے جو منصوبے ہیں وہ اب ناکام ہوتے جا رہے ہیں دراصل لگاتار پچھلے پچھتر سالوں میں دھیرے دھیرے کر کے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا فلسطین بہت کم بچ گیا تھا 20 لاکھ اس کی آوادی ہے اسرائیل کی 80 لاکھ آوادی ہے اس کو لے کر اس دیس میں لگاتار غصہ پنپ رہا تھا لوگ جھوٹ ہو رہے تھے اور اب زا کر اسرائیل کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے فلسطین کو پتا تھا ہماس کو پتا تھا کہ وہ اس یود کو سیدھے سیدھے جیت نہیں سکتے اس لئے اس نے پلم بھی تیاری کی اور اسرائیل کو اب پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک جال میں فنس چکا ہے ٹریپ میں فنس چکا ہے اور وہ پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے لیکن اب وہ کرے تو کیا کرے پہلے آتا ہوں میں آپ کو ہماس کی تیاری پر بتاؤں گا لیکن پہلے اسرائیل کی پورا معاملہ کیا ہے اسرائیل ابھی بھی لگاتار بمباری کر رہا لیکن سوال ہے کہ وہ کہاں کہاں بمباری کرے گا کیا وہ لیونان پر بمباری کر کے جیت جائے گا کیا وہ یمن پر بمباری کرے گا کیا وہ ترکی پر بمباری کرے گا کیا وہ جورڈن پر بمباری کرے گا ایسا نہیں ہے امریکہ کے بیدیس منتری ابھی جورڈن گئے تھے اور وہاں کے راجکمار کو منا رہے ہیں وہیں امریکہ اپنے سارے رسوک کا استعمال کر کے قطر یا سعودی عربیہ جیسے دیسوں کو سمجھا رہا ہے کہ آپ اس یود میں مت کو دیا لیکن دھیرے دھیرے ہی سہی جیسے جیسے اسرائیل بمباری کرتا جا رہا ہے نردوس لوگ مرتے جا رہے ہیں مسلم دیس خاری دیسوں کا اور دنیا کا گصہ بڑھتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے انیٹیڈ نیشن میں 120 دیسوں نے 37 سمجھوتے کے پکش میں بوٹ کیا لیکن اسرائیل فس گیا ہے اور فس گیا ہے بنجامین نتنیاہو دراصل بنجامین نتنیاہو کے گلے میں ہڈنیاں ٹک گیا ہے نہ وہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے اگر وہ اگلے گا تو اس کی ستہ چلی جائے گی اس کو فانس ہی ہو سکتی ہے اگر وہ نگلے گا تو ویسے ویسے وہ دنیا میں بدنام ہوتا جائے گا اور اسرائیل کو اور مشکل میں ڈالتا چلا جائے گا اس کو پورا اس طرح سے سمجھئے اسرائیل ایک سمپن دیس تھا آرثی کرپ سے مجبوط دیس تھا وہ امریکہ کے ہتھیاروں کا ڈیلر ہے سوداغر ہے پیسہ بھی تھا ٹیکنالوجی بھی تھی لیکن اتنا بھی نہیں جتنا کہا جا رہا تھا وہ ایک بروکر تھا جیسے کوئی جمین کا بروکر نہیں ہوتا ہے جمین اس کی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ بروکر بیچ میں امیر ہو جاتا ہے وہ جمین کھریدتا ہے کہیں سے پھر کہیں بیچواتا ہے بیچ میں دلال ہی لیتا ہے اس کی کوشش تھی کہ دیرے دیرے فلسطین کمزور ہے تقنیق نہیں ہے اس کے پاس اور اب تک اسرائیل نے پروپگنڈا کے جریے اور خاص کر جو پسمی میڈیا ہے بی بی سی اور سینین جیسے چینلوں نے فلسطین کو آتنگ کا گھر گھوشت کر دیا تھا اور ہماس کو آتنگوادی کہہ کر بدنام کر دیا تھا اور دنیا کا کوئی مسلم راشت بھی اس کے پکش میں کھرا نہیں ہوتا تھا اور دیرے دیرے اس کے پر کہہ کرتا جا رہا تھا یہ بات سمجھ میں آ گیا تھا فلسطینیوں کو اور ہماس کو کہ ان سے اب ایک بار ان کو اکسانہ پرے گا اور ان کی پول پٹی کھولنی پرے گا اور اسی لیے اس پر راکیٹ لانچر کیا گیا راکیٹ سے حملہ کیا گیا اور اسرائیل باکھلا گیا وہی بنجامین نے تنیاہوں کی اپنی کرسی جانے والی تھی اسے لگا کہ یود کر کے دو منٹ میں نپٹا دیں گے دو مہینہ میں جیت جائیں گے ایک مہینہ میں جیت جائیں گے اور پھر ستہ پر بھی کیم ہو جائیں گے فلسطین پر قبضہ بھی کر لیں گے لیکن اب وہ ٹرپ میں گھیر گیا ہے اسرائیل کا جو ایک اورا بنا ہوا تھا ایک جو افوا تھا کہ اس کے پاس یہ ہتھیار ہے رڈار ہے فلانہ ہے ڈھمکانہ ہے آئیرن رڈار ہے فائٹر پلین ہے یہ سب گجھوٹ ثابت ہوا کچھ نہیں ہے ایک دن میں پانچزار روکیٹ اس پر داگ دیئے گئے دوسرا اس کو نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا سوشل میڈیا اور علججیرہ کی وجہ سے سمجھ گئی کہ اسرائیل بستار وادی نیتی اپناتا ہے اور بینجامی نیتنیاہو نے اپنی ستہ بچانے کے لئے دیش کے ایدھ میں دکل دیا ہے یہ اب اسرائیلی بھی سمجھ رہے اور اس کے خلاب پردرسن بھی ہو رہا ہے تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ پوری دنیا کی سمپیتھی اب فلسطین سے ہو گئی یہاں تک کہ ہماس سے بھی سمپیتھی ہو گئی ہے یہاں تک کہ بھارت سرکار نے بھی اب تک ہماس کو آتنکی سنگٹھن نہیں کہا ہے نہ یعنی تیر نیشن نے کہا ہے تو اسرائیل امریکہ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک یعنی تیر نیشن نہ گھوشت کر دے دو طریقے ہوتے ہیں کسی آتنکی سنگٹھن کو گھوشت کرنے کے لئے ایک تو یعنی تیر نیشن گھوشت کرے تو گلوبلی اسے مانا جاتا ہے باقی دو دیش تو کسی کو بھی رسس کو بھی لوگ کناڈا اور امریکہ میں کچھ بین کر سکتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے جب تک بھارت سرکار اس کو بین نہیں کرتی ہے تو اسرائیل اب گھیر گیا ہے اسرائیل کا جو بڑھیا بننے کا جو نکاب تھا وہ اتر گیا ہے اور فلسطین نے یہی پر جیت حاصل ہوئی اور اب پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ دیش اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے ساتھ لگنے کے لئے تیار ہیں سوچئے اسی میں چین موقع تار رہا ہے چین روس کا ایک الائنس ہے نورتھ کوریا کا الائنس ہے یہ ڈیڈلی الائنس ہے ان کو موقع مل گیا ہے کہ میڈل اسٹ میں اپنے لوگ بڑھائے جائے ایران کو موقع مل گیا کہ اسی بہانے امریکہ سے بدلہ لیا جائے روس کو موقع مل گیا وہ اکرینید میں فسا ہوئے امریکہ سے بدلہ لیا جائے تو سوچئے کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل بے نکاب ہو گیا ہے لیکن سب سے خطرناک تیاری تو ہماس کی ہے پچھلے پانچ سے دس سالوں میں ہماس نے اسرائیل کو انڈرگراؤنڈ تبدیل کر دیا ہے ٹرنل میں تبدیل کر دیا ہے سارے جو اس کے لڑاکے ہیں وہ ٹرنل میں ہیں انڈرگراؤنڈ ہیں بمباری میں صرف نردوس لوگ مارے جا رہے ہیں ہماس کا بال بانکہ بھی نہیں ہو رہا ہے اس ٹرنل میں جانے کے لیے آپ کو دھرتی پر آنا پڑے گا ٹینک لے جانا پڑے گا اور وہیں اسرائیل مات کھا رہا ہے جس سنکھیا میں فلسطینیوں کو ہتھیار مل رہے ہیں جس سنکھیا میں ہماس میں یہ بھرتی ہو رہے ہیں لگ بھگ فلسطینیوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم کو لرنا ہے ہتھیار اٹھانا ہے جیسے اکرین نے تیہ کر لیا تھا اور آم اکرینی لرنے لگا تھا اسی طرح سے ہتھیار کی کمی تھی وہ روس چین نورتھ کوریا اب سپلائی کر رہا ہے اب ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے اور یہ یودھ لمبا چلے گا جانکار بتا رہے ہیں کہ یہ یودھ لمبا چلے گا اور لمبا جب یودھ چلے گا تو افغانستان جس طرح سے افغانستان میں روس نہیں جیت پایا امریکہ نہیں جیت پایا بیتنام میں امریکہ نہیں جیت پایا اسی طرح سے لمبا یودھ چلے گا تو اسرائیل گھٹنوں پر آ جائے گا فلسطین کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کو اپنی جمین پانی ہے دھرتی پانی ہے جس طرح سے افغانستان پر تالیبان کی سرکار اب چل رہی ہے اسی طرح سے اب اسرائیل سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کا ہوگا کیونکہ وہ سمپن بھی تھا اس کا رسوخ بھی تھا اور سب سے خاص بات جو فلسطین کے لیے ہے کہ پوری دنیا کی سمپیتھی مل رہی اور مسلم دیس اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ہتھیار اٹھا کر لڑنے میں بھلے ابھی چار ہوں لیکن اس کو چالیس ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی جتنا اسرائیل بم گرائے گا فلسطینیوں پر جتنے نردوس فلسطینی مریں گے اتنا ہماس مجبوط ہوگا اتنا مسلم کنٹری اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اتنا اسرائیل کا پکش کمجور ہوتا چلا جائے گا پہلا مسلم دیس ہے پاکستان جہاں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے دوسرے نمبر پر بھارت ہے لیکن ایک بھی مسلم کنٹری آتھ تک بھارت کے خلاف نہیں گیا کیونکہ اس سب کو پتا ہے کہ بھارت پاکستان پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا اس کی بستاروادی نیتی نہیں ہے بھارت صرف اپنی سرکچہ کرتا ہے اپنی سیما کے سرکچہ کرتا ہے اور اسی لئے سارے ایران سے لے کر سارے مسلم دیس بھارت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کوئی پاکستان کے ساتھ نہیں گیا لیکن ازرائیل کے معاملے میں پتا چل گیا ہے کہ ازرائیل فلسطین پر قبضہ کر رہا اس کی بستاروادی نیتی ہے اور وہ فلسطین میں گھسپیٹ کرتا ہے اس لئے فلسطین کے خلاف ازرائیل کے خلاف دنیا کھڑی ہے دنیا کے دیس کھڑے ہیں اور دھیرے دھیرے صحیح ازرائیل کے خلاف گھسا بڑھتا جائے گا لبنان، یمن، ترکی، مصر، ایجیپٹ سیریہ، جارڈن جیسے تمام دیس ہتھیار لے کر خود میدان میں اتر رہے ہیں اور ازرائیل کے لیے تو دس لاکھ ہماس والے ہی کافی ہیں جو اتنے بھرتی ہو رہی ہے تو آن فلسطینیوں کے جینے کا اب ایک ہی لکش بن گیا ہے کہ ازرائیل کو سبق سکھانا ہے اور جیسے جیسے ازرائیل ٹنل میں جا رہا ہے اس کے سینا جوان سہید ہو رہے ہیں اس یودھ میں بھارت کی گودی میڈیا آپ کو جرور دکھا رہا ہوگا کہ ازرائیل نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ نہیں ہو آئے بیس لاکھ ہوادی ہے فلسطین کی گاجہ پٹی اور بیسٹ بینک ملا کر اگر پانچ لاکھ لوگ کو مار بھی دے گا ازرائیل اس کے بعد ہی پانچ لاکھ لوگ جو سینا میں ہوں گے وہ اسی لاکھ لوگوں کی جندگی مشکل کر دیں گے تو آرثک روپ سے بیسوک روپ سے گلوبل روپ سے اس یودھ میں ازرائیل ہار چکا ہے بدنام ہو چکا ہے اور دیر سویر جب پانچایت بیٹھے گی تو ازرائیل پر دواب ہوگا اور اس کو جمینے لوٹانی پرے گی تو نیتک روپ سے فلسطین نے یودھ جیت لیا ہے حماس کی کوشی سے یودھ کو اتنا لمبا کھیچا جائے کیونکہ وہ تو روج مر رہا تھا روج ازرائیل ہمرا کرتا تھا اس کی جندگی مشکل کر دی گئی تھی فلسطینیوں کو گلام بنا لیا گیا تھا بندگ بنا لیا گیا تھا وہ اس آزادی کی لڑائی لڑ رہے جس کی قیمت بھی ان کو چکانی پرے گی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ مر چکے ہیں ہزاروں لوگ مرے ہیں ہو سکتا ہے فلسطین کو پورا بمبورٹ کر دیا جائے ایک بھی بیلڈنگ نہ بچے لیکن حماس نے تیاری کر رکھی ہے وہ ٹنل میں رہتا ہے اور اس کے لڑا کے ٹنل میں ہیں اور جیسے ہی ازرائیل ان ٹنلوں میں جائے گا سب سے جہادہ اس کی کیجویلٹی ہوگی وہ مارے جائیں گے تو برباد فلسطین کے چکر میں آباد ازرائیل جو ہے وہ اپنس چکا ہے اب بتائیے کہ کس کا نفع کس کا نقصان لیکن اس کا کھامیاجہ پوری دنیا کو بھوگتنا پڑے گا بھارت کو بھی نقصان ہوگا پوری دنیا میں آرثی استھرتا پیدا ہوگی ایک تو پہلے سے روس اور اکرین کا یود چل رہا ہے اس پر گاجہ اور فلسطین کا یود ہے بھارت کو نقصان ہوگا کہ کھاری دیسوں سے جو اس کا بزنیس ہے اس پر اثر پڑے گا اور چین تاک لگائے بیٹھائے کہ اس پر قبضہ کر لیں روس چوچ رہا ہے کہ ہم اسی بہانی اکرین یود سے بہان نکل جائے تو سوچیے ایک کسوی صدی میں یود صرف بیناس لا سکتا ہے اور یہ بات بھو لوگ نہیں سمجھیں گے جو ستہ کے لیے دیش کو یود میں جھوگ دیتے ہیں سب سے زیادہ اس یود کے لیے کوئی جیمہدار ہے تو وہ بینزامین نتنیاہو جس نے اگر ہماس کے حملے کے بعد بھی اگر میٹنگ کر لی ہوتی ہے بینزامین نتنیاہو نے تو اس کی جو بستاروادی نتی ہے وہ بھی سفل ہو جاتا اور دنیا کے لوگ ہماس کو آتنکوادی لسٹ بھی گھوشت کر دیتے اگر تھوڑا سا صبر رکھتا ہے لیکن بینزامین نتنیاہو نے اپنی ستہ بچانے کے لیے جو دابرتور حملے کر دیئے اس نے اسرائیل کو ہی بے نکاب کر دیا ہے اور اب دنیا کو موقع مل گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاب وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور مسلم دیشوں کو موقع مل گیا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے اس کو وہ اسلام بیروڈھی بستاروادی بھی گھوشت کر رہا ہے اور مانپتہ کا دشمن بھی گھوشت کر رہا ہے تو سچا یہ ہے کہ شروعاتی نقصان آپ کو گاجہ پٹی اور فلسطین کو دکھ رہا ہے لیکن لانگ ٹرم میں آپ جب دیکھیں گے تو اسرائیل اپنا رسوک کھو چکا ہے وہ جو اب تک پاک ساف تھا جو وہ ہماس اور فلسطین کو آتنکی کہتا تھا اب اس پر آتنکواد کا ٹھپا لگ چکا ہے اور دھیرے دھیرے فائنلی جب ایک دن پنچائت ہوگی گلوبل پنچائت ہوگی تو فلسطین کو اس کی آجادی دینی پڑے گی اور اس کی جمین بھی لوٹانی پڑے گی آپ لوگ اپنی پرتکریہ دیجئے اس ویسلیشن پر آپ کی کیا رہا ہے شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں